بینگلور میں اور تم نے جھاسی میں کیا ہے تو الحمدللہ رب العالمین وضاحت کر دوں یہ سارا کا سارا مناظرہ وہاں بھی پولیس نے کروایا تھا اور یہاں بھی پولیس نے ہی کروایا تھا وہ کہا تھا چونکہ وہاں ایک مسجد جا رہی تھی اللہ کا فضل ہے دوسرے دن ہی ہم لوگوں کے آنے کے بعد پولیس پر شاسن نے چابی بھی ہم رزویوں کے ہاتھ میں دے دی اور امام بھی میرا شاگرد ہی وہاں گیا ہے وہاں 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 سمجھ گئے آپ اور اس نے کہا تھا کہ اگر آپ جو پک سے جیتے گا مسجد اسی کے قبضے کی جائے گی مسجد کا نام ہے مرکزی سنی مدینہ مسجد اور اسی کے اعتبار سے یہ سب کچھ کیا گیا تھا ورنہ معلوم ہے اللہ کا فضل ہے آج جو ہمارے سنی بولما میں سلحتیں نکالتے ہیں اپنی جانیں بجائیں تو شہزاد کو بھی فکر ہے جان بچانے کی حضرت میں توجہ چاہوں گا ذرا چیرہ اوپر اٹھا لی دیئے مجھے تھوڑا دیکھ لی دیئے احباب کی طرف تھوڑی توجہ میں چاہتا ہوں مجھے بھی فکر ہے بھائی میں بھی سوچتا ہوں کہ یار کسی کے بارے میں نہ بولے اس لیے کہ جان پر ہتے جان کو ہتے لی پر رکھ کر پھر مناظرے میں جانا پڑتا ہے اور اسی طریقے سے ساتھ ہی رد بھی کرنا پڑتا ہے ورنہ آج کسی کو کچھ بول دو تو جان کا دشمن ہو جاتا ہے ہر آدمی یہی سوچ کر کے کچھ نہیں بولتا ہم کیوں کہیں میں نے کہا یار یہاں کے سنی مسلمانوں فرقاباد اور کننوج کے تمہاری سمداری ہے جو باغیانے تاج الشریعہ ہے جو باغیانے اعلیٰ حضرت ہے جو باغیانے مسلقی اعلیٰ حضرت ہے ان سب سے اپنی قوم کو بچائیے ورنہ قیامت کے دن جواب نہیں دے پاؤگے اس لیے کہ ہم جان کے ہیں مسلق وہی حق ہے اس کو مسلقی اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے باہ 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ راستی دولہ فیضان سادات بلگرام شریف نعرے تکبیر نعرے رسالت مدرسہ وہاں پر سرکار نہیں آئے کوئی فلی نہیں آیا آپ نے اپنے محلے میں مدرسہ بنا لیا تاج الشریعہ نہیں آئے اعلیٰ حضرت نہیں آئے لیکن پھر بھی اس مدرسے کا کمال دیکھے کمال کس بلنیات پر میں نے کہا تین وجہ سے ہوتا ہے عبادت کی بلنیات پر ذکرِ الہی کی بلنیات پر ولی اور نیک بزرگ کے قدم پڑھنے کی بلنیات پر سرکار نے فرمایا نہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تین مسجدوں کا سفر کرو مسجدِ حرام کا کرو مسجدِ اقصہ کا کرو مسجدِ نوی کا کرو مسجدِ حرام کا کیوں اس لیے کہ ایک لاکھ کا سواب ملتا ہے ایک نماز پر ایک لاکھ کا سواب اور مسجدِ نوی میں ایک نماز کا سواب پچاس ہزار کے برابر ملتا ہے مسجدِ اقصہ میں ایک ہزار کے برابر ملتا ہے اب اگر کوئی کہتا ہے وجہ کیا ہے میں کہوں گا وجہ یہ ہے کہ مسجدِ حرام میں سرکار کے قدم آ گئے تھے مسجدِ نوی کو سرکار نے بنایا تھا اور مسجدِ اقصہ میں میراج کی رات میرے نبی نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی تھی نبی کا جہاں جہاں قدم جا رہا ہے اللہ اس جگہ کو برکت والا بنا رہا ہے اور وہاں نماز پڑھنے کا سواب ایک نماز کا نہیں تم اگر اپنی مسجد میں پڑھو گے اکیلے پڑھ رہے ہو ایک نماز کا سواب ہے امام کے ساتھ پڑھو گے ستائیس اٹھائیس کا کوئی دلوان نہیں سکتا انتیس کا کوئی دلوان نہیں سکتا لیکن یہ تین مسجدیں پچاس ہزار کا ایک لاکھ کا ایک ہزار کا سواب ملہا ہے مصطفیٰ کے قدم ناز وہاں آگئے ہیں پتا چلا جہاں اللہ والوں کا قدم پڑھ جاتا ہے اللہ اس جگہ کو بھی برکت والا بنا دیا کرتا ہے سبان اللہ سبان اللہ آج یہ جو مدرسے ہیں مدرسے ان مدرسوں کا وقار سمجھیں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے امام بیٹھا ہے استاد بیٹھا ہے بچہ آیا سناؤں سبق بچہ سبق میں کیا سنانا ہے یہ نہیں this is a book نہیں سنا رہا سمجھ گئے آپ ایکٹیو وائز پیسیو وائز نہیں سنا رہا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں سنا رہا ہے ٹینس نہیں سنا رہا ہے کیا سنا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین بولو یار بولو تو کم سے کم اللہ کے بندو رحان اللہ کیا سنا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین ہم نے کہا مولانا لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ ہندوستان کا سروے کی دیئے جو علماء ہے حضورِ محدثِ قبیر کو دیکھ لو بانوے ترانوے سال کے ہو گئے مگر آج بھی الحمدللہ چلتے پھرتے اور عوام ناس میں سے بہت سے بولوں کو دیکھو بچاروں کو اللہ شفاہ عطا فرمائے حال یہ ہے کہ اسٹنجہ بھی وہیں نجاست بھی وہیں چلنے سے معذور مہنے کا وجہ یہ ہے کہ علم دین کی برکت و علماء کا مقدر بن چکی سمجھ گئے؟ گبرانی کی ضرورت نہیں ہے سات بار سورہِ شفاہ یعنی آیتِ الحمدلللہ شریف کی تلاوت کر لیں سورہِ فاتحہ کی تلاوت کریں صبح کو پانی پر دھم کر کے پانی پلائیں شام کو دھم کر کے پانی پلائیں انشاءاللہ شفاہ مل رائے گی اس لیے کہ قرآن گارنٹی لے رہا ہے میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ حافظِ قرآن جب حافظ بنتا ہے عالمِ دین جب عالم بنتا ہے تو کبھی یہ عالمِ دین سورہِ فاتحہ کی تفصیل پڑتا ہے کبھی سورہِ بقرہ کی تفصیل پڑتا ہے حافظِ قرآن جب قرآنِ پاک یاد کرتا ہے آج الحمدل یاد کی ہے کل سورہِ بقرہ یاد کرے گا اس کے بعد میں سورہِ رحمان پڑے گا سورہِ یاسین پڑے گا اور یاد رکھیے گا سرکار نے انشاءاللہ یترونہ کتاب اللہ یترونہ کتاب اللہ آقا کریم علیہ السلام نے انشاءاللہ اگر لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو جائے یا کسی بھی جگہ جمع ہو جائے اور بیٹھ کر اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کرے دہ گھنٹہ دو گھنٹے کی بات کر رہا ہو مدرسہ تو بہت بڑی چیز ہے آپ نے جلسہ سجا لیا عالم آیا اس نے علم دیا وہ فصر آیا تفسیر بیان کی قاری آیا قرآن کر دی سرکار فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرے وَيَتَدَا رَسُوْنَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ اور بیٹھ کر ایک دوسرے سے قرآن کا علم لے اس محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ چار انہام عطا فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صرف جلسے کا وقار سمجھئے جلسہ جو تھوڑی بہت دیر کے لیے ہوتا ہے سرکار نے فرمایا اللہ حفظ ہم الملائکہ جتنے بیٹھے ہیں بیٹھنے والوں کو اللہ کی رحمت کے فرشتے آکے گھیر لیتے ہیں ایک انہام ہو گیا وَنَّزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ اور بیٹھنے والوں کے دل پر آسمان سے چین و سکون اترتا رہتا ہے تیسری چیز تیسری چیز کیا ہے وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ اور اللہ کی رحمت ان کو اپنے دامن میں چھپا لیا کر دی ہے ایک ایک جملہ قیمتی ہے ادھرہ بلند آباس سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ شوطی چیز وَنَّزْ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَلْحِنْدَةِ نقیبِ اجلاس توجہ چاہوں مائیک سے تھوڑا سا رشتہ مضبوط کرنی دی ہے اور فرما رہے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَلْحِنْدَةِ شرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص پرشتوں میں ایسوں کا ذکر کرتا ہے کتنے بڑے کمال کی بات گھنٹا تو گھنٹا اگر بیٹھ کر آت قرآن پاک کا علم لے لے تو یہ کمال ہے اور مدرسہ کیا ہے جہاں صبح کو بھی سورِ یاسین ہے بچہ رات کو سو رہا ہے تو پھر قرآن پاک کی تلاوہ صبح استاد نے اٹھا دیا چار بجے چلوٹ رات لمبی ہو رہی ہے رات میں دس بجے سو گیا تھا اب رات لمبی ہو رہی ہے چار بجے اٹھا سب سے پہلے اس نے استنجے سے فراغت حاصل کی وضو کیا قرآن پاک لے کر بیٹھ گیا ہم نے کہا دیکھو تو سہی اگر صبح کا وقت ہے تو قرآن فجر کے بعد ہے تو قرآن صبح کے بعد ہے تو قرآن پاک بجے تک ہے تو قرآن مغرب کے بعد ہے تو قرآن ہم نے کہا جہاں چند آیتیں پردید آئے اللہ وہاں شفاعتہ فرما دیا کرتا ہے اس جب سے مشیبتیں تلیاتی ہیں جہاں چوبیس گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو میاں سرا غور کرو تھوڑی دیر جلسہ ہو جائے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو مدرسے میں تو مسلسل قرآن پڑھا جاتا ہے اس لیے چوبیس گھنٹے وہاں فرشتوں کی آمد رہتی ہے اور جہاں اللہ کے فرشتے آ جائیں وہ جگہ پرکت والی ہوتی ہے زحمت والی نہیں بچوں کو حافظِ قرآن بنائیے مگر صرف حافظ مت بنائیے عالم بھی بنائیے اور جو حافظ بن گئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اندر تقوی پریزگاڑی اختیار کریں نمازوں کی خاص طور سے پاوندی کریں اب میں جو فضیلہ سنا رہا ہوں وہ ان کے لیے ہیں جو واقعاتا متقی پریزگاڑ حافظِ قرآن سمجھ گئے نا ورنہ سب سے بری بیماری جو ہے وہ نماز چھوڑنا ہے نماز چھوڑنے والا چاہے کتنے بھی وضائف کر لیں مگر یاد رکھنا اس کی مثال ایسی ہے جسے ایک مولانا صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے حضرت ہمارے کوئے میں کتہ مر گیا ہے بولے ٹھیک ہے پانی نکال دو سارا پانی نکال دیا لاش میں جو پانی آ رہا تھا چونکہ اس میں تو قدرتی طور پر پانی آتا رہتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے بعد میں گئے امام صاحب پانی پی کے دکھائی ہے ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے امام صاحب نے دیسے ہی گلاس لیا اس کی اندر کیا تھا چند بال نظر آئے فرمایا یہ کیا ہے کہا کہ حضرت یہ پانی ہے کہا کتہ نکال پانی نکال دیا بولے سب نکالا کتہ نکالا بولے نہیں کتہ نہیں نکالا ہے تو کہا کہ کتہ نہیں نکالوگے تو پاکی کیسے حاصل ہوگی پہلے کتہ نکالی ہے پھر پانی نکالی ہے تاکہ پاکی حاصل ہو جائے وظائف لاک کرتے رہے مگر نماز کی پاوندی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے آپ کے حال اس جملے پہ ذرا غور کرنا اور ایک مسئلہ واضح طور پہ بتا جاؤں داڑیوں کے دشمن لوگ یہ جو داڑیاں کڑوا کڑوا کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو نا اس کا حال تو قیامت کے دن کھولے گا نہیں میں تو نماز کا پاوند ہوں میں نے کہا پاوند ہوتا تو سرکار کی شریعت پہ پہلے حمل تو کر لیتا داڑی رکھنا سنت نہیں واجب ہے سنت تو اس مانا کر کہا گیا کہ یہاں صحیح دراز سے اس طریقے پر لوگ چلے آ رہے ہیں مگر حکمن یہ واجب ہے اور اس کا کاٹنے والا فاسق مولین جس کی گوائی کتان مطبع ہے سمجھ گئے نماز پڑھئے پاوندی کے ساتھ ورلہ یاد رکھئے گا یہ شیطانی دھوکہ ہوگا ہم سوچے کہ چند باتیں ہم نے کر لی اس کو کھلا دیا اس کو دے دیا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور عالی حضرت کا شجرہ رضویہ کو اٹھانی دیئے لمبی چوڑی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہو شجرہ رضویہ کو اٹھائیے اور محترم میری طرف توجہ فرمائیے شجرہ رضویہ میں لکھا ہے اگر کسی آدمی کے ذمہ میں ایک بھی فرض نماز باقی ہے اس کی نفل نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے تو پہلے فراز کی ادائی کی دیئے کوئی نماز مت چھوڑیے حالت کیسی بھی آ جائے خدا نہ کرے اگر نماز قضا ہو بھی داتی ہے تو پھر اس نماز کا آپ اس نماز کو ادا کر لی دیئے اور اس کی قضا کرنے کے بعد اپنے ذمہ سے اس فرض کو ساکت کریے مگر نماز چھوڑنے کی کوشش نہ کی دیئے گا یہ آپ کا یہاں کا درس ہے اور تمجھو فرمائیے گا جب کوئی متقی پریزگار حافظ قرآن ہوتا ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مولا کائنات حدیث کے راوی ہے چونکہ آدھ یہاں پر حفظ قرآن کی دستار بندی ہو رہی ہے اس لیے یہ حدیث سنا کر کے جا رہا ہو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ازام باتا حامل القرآنی اوہ اللہ تبارک و تعالی الالارضی اللہ تاکلی لحمہ فتقولو ای ربی کیفہ آکلو لحمہ وکلامو کفی جوفی سرکار نے ارشاد فرمایا جب کسی حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے اے بھئیہ پیچھے نہ دیکھ میری طرف دیکھ ذرا دھیان سے حدیث سنا رہا ہوں اببہ کی بات نہیں سنا رہا ہوں سرکار کی حدیث کو دل سے سن لیا کرو ورنہ اپنے دل کا علاج کرو دل بیمار ہو گیا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو لوگ قبر میں رکھ دیتے ہیں اللہ سمین سے کہتا ہے خبردار گیرے اندر حافظ قرآن آ رہا ہے اس کے جسم کو کھانا نہیں سمین کہتی ہے مولا میں اس سینے کو اس جسم کو کیسے برباد کر سکتی ہوں کیسے کھا سکتی ہوں اس سینے کے اندر تیرا مقدس قرآن محفید ہے سبان اللہ زندہ بات زندہ بات اس حدیث کی صداقت و سچائی کو میں بتاتا ہوں میرے ہی دور میں میرے ہی ساتھیوں میں ایک حافظ رئیس خان صاحب تھا جنہوں نے نابالگی میں حفظ قرآن کر لیا تھا رہنے والے تھے ڈسٹک رامپور میں تحصیل کیمری اور کیمری کے اندر ایک دیہات پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں تال مہابا وہاں کے رہنے والے تھے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب میں خود حفظ قرآن کر رہا تھا اور میں بھی حافظ قرآن بن رہا تھا اس زمانے کی بات کر رہا ہوں نابالگی میں حافظ قرآن ہو گئے جب بالگ ہوئے تو سخت بیمار پڑے بخار چلتا تھا پہلے جس سے دماغ پانی ہو جاتا تھا اچانک دماغ سارا پانی میں کنورڈ ہو گیا ردرپور کی سرزمین سے ان کی لاش کو لایا گیا والد نہایت کمزور گھوڑا تانگا چلا کر کے گھر کا خرچہ کرتے تھے اتفاق سے گھر بھی قبرستان کے بلکل سامنے تھا دروازہ بھی ادھر کھلتا تھا اس کی والدہ کی آج بھی وہ جملے میرے کان سے ٹکراتے ہیں جب سوستا ہوں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے والدہ رو رو کر کہہ رہی تھی بیٹا اب تو اپنی چار پائی سے اجاب تیرے دوست بھی تیرے پاس آگئے یہ ماں کا دل ہوتا ہے میاں کبھی ماں کو ستانی کی کوشش مت کرنا علم والے ہو کے غیر علم ہو غیر علم والے ہو جو عالم ہے وہ بھی جو عالم نہیں ہے وہ بھی سب اس بات کو سنیں سرکار نے فرمایا ہما جلتو کا ونارو کا تیرے ماں باق تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے دوزخ دی ہے اقل مند وہ ہے جو جنت کا سامان پیدا کرے بارال انتقال ہو گیا ان کا دفن کر دیا گیا گیارہ مہینے کے بعد جس شخص نے اس واقعے کو خود دیکھا محسوس کیا اس نے مجھ سے خود بتایا میں کوئی بیچ میں رابی نہیں ہوں انہوں نے کہا گیارہ مہینے کے بعد چونکہ ان کے والد بنابر قبر پہ جاتے تھے حاضری دینے کے لیے سامنے ہی قبرستان تنماز فضل پڑھ کے وہ کہتا ایک دل میں بھی گیا اور میں نے جانے کے بعد کیا محسوس کیا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے چاروں طرف دیکھنے لگا کدھر سے آ رہی ہے لیکن جہاں کھڑا تھا قبر کے قریب اسی قبر سے آ رہی تھے بولیے 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 سبحان اللہ یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چل جائے قبروں میں انہی حافظوں کا جسم محفوظ رہتا ہے جو دور حاضر میں مسلق عالی حضرت کے ماننے والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ اس کے بعد کہتا ایک تختہ ہٹ گیا تھا ایک بندے نے جھاک کر کے دیکھا تو ان کا کفن بھی محفوظ تھا سبحان اللہ بولو تو صحیح یار سبحان اللہ کفن بھی محفوظ تھا محفوظ تھا الحمدللہ آج ان کی قبر کو پکا بنا کر کے ان کی سالانہ فاتحہ ہوتی ہے ہم نے کہا یہ سرکار کی حدیث ہے اور وہ حقیقت حال ہے پتا چلا کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ سچ ہے مگر اس لائق ہمیں بندہ ہوگا تاکہ کبروں میں جاکے ہمارا جسم محفوظ رہے مگر رہے گا کب جب ہم اس لائق ہو دائیں گے ہماری نمازیں ہوگی عبادتیں ہوگی قرآن پاک کی تلاوت ہوگی جتنے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں ایک رشیت کر رہا ہوں کچھ لوگوں کے اندر یہ مزاج آ گیا ہے بڑے فقر کے ساتھ کہتے ہیں حافظ ہمارے حفاظ قرآن حفاظ قرآن کہتے ہیں میاں میں تو سال میں ایک بار پڑھتا ہوں رمضان آتا ہے تب ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں ایک دو بار پڑھ لیتا ہوں مسلح پہ جا کے سنا دیتا ہوں میں نے کہا اس کو فقر میں بیان کر رہے ہیں میاں ارے آپ اپنی اکل پر حیرت کی دیئے اللہ نے گیارہ مہینے تمہیں تلاوت قرآن سے محروم رکھا تم اس کو فقر سمجھ رہے ہو ارے کہتے تو افسوس تھے اے اللہ مجھے ایک مہینہ توفیق ملی ہے کیلئے چاہتا ہے یارہ مہینے تلاوت قرآن کی توفیق ملتی ہے سبحان اللہ بہت اچھا پیغام اور ایک بات اور سوئے فقی ابو اللہ سمرکندی نے ارشاد فرمایا کتاب تنبیح الغافلین فرمایا جو بندہ حافظ قرآن ہو جائے اور پھر قرآن بھول جائے ایک وہ اور ایک عوام میں سے جو ناظرہ پڑھتے ہیں ناظرہ خواہ ارے سمجھتے ہو ناظرہ ارے چچا سمجھتے ہو کہ دنوہ بزرگو والو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے ناظرہ ارے دیکھ کے پڑھنا کچھ ایسے بھی میں نے نوجوان دیکھے ہیں جو دنیا میں اتنے غافل ہو گئے کہ وہ قرآن پڑھنا ہی بھول گئے ان کو اب زیر زبر کی پہچان نہیں رہتی ہوتے نہیں ہوتے تم لوگوں میں ایسے لوگ پائی جاتے ہیں نہیں پائی جاتے ہیں ایسے دونوں لوگوں کے لئے وعید ہے کہ قیامت کے دن یہ دونوں قسم کے لوگ اندھے اٹھائے جائیں اللہ حبی اللہ چاہاں اٹھائے جائیں گے اندھے اٹھائے جائیں گے اس لئے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے وہ قرآن پاک کو محفوظ کر لے حافظ اپنا یاد کرے اور جو حافظ نہیں ہے ناظرہ خواہیں وہ اس کو دیکھ کر کے پڑھیں اور آخری حدیث سن لی گئی یہی حافظ قرآن ہے جب قیامت کے دن لبکی بارگاہ میں آئے گا حضور فرماتے ہیں یجیو القرآن یہ بھی آئے گا اور قرآن بھی آئے گا بول دو اگر بول دو سننا چاہ رہے ہو دو چاروں میں رکھتے ہیں سبحان اللہ سمجھ گئے کیا قرآن بھی آئے گا اور حافظ قرآن بھی آئے گا توجہ ہے حافظ قرآن بھی آئے گا اب جب حافظ قرآن خدا کی بارگاہ میں ہوگا تو رب کہے گا حلی ہو اے اللہ یہ حافظ قرآن آگا ہے اس کو کچھ پہنا دے سبحان اللہ سبحان اللہ میں اگر بلند آواز سے چیک کر بولوں گا تب آپ کی آواز نکلے گی اچھا جملہ تو اچھا ہوتا ہے کسی بھی حال میں بولا سبحان اللہ حافظ قرآن کے لئے قرآن عرض کرے گا مولا اس کو کچھ پہنا دے رب اس کی دعا کو قبول کرے گا قرآن کہے دعا قبول لہو گزارش قبول لہو سرکار فرماتے ہیں فیلبسو تاج القرآن اللہ کا کرم ہوگا اس کے سر پہ عزت و وقار کا تاج رکھ دیا جائے گا اس کے بعد قرآن پھر کہے گا زدہو علی اے اللہ اور بڑا دے رب قدیر کے پیارے حبیب فرماتے ہیں فیلبسو حلت القرآن اب تک آج پہنا تھا میا ہاتھ کو بعد میں دیکھ لی دیئے گا نخون بھی آپ کا ہے املی بھی آپ کی ہے گھر جا کے مکمل دیکھئے گا لیکن ابھی میری بات پر توجہ فرمائیے سرکار انشاد فرماتے ہیں جب قرآن کہے گا زدہو علی اے اللہ اس پر اضافہ کر دے میرے نبی انشاد فرماتے ہیں فیلبسو حلت القرآن ابھی تاج پہلا تھا اب اس کو عزت و وقار کا جوڑا پہلا دیا جائے گا اس کے بعد حافظ قرآن ابھی حافظ قرآن پر انعام کا سلسلہ رکے گا نہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں قرآن کہے گا اے اللہ اس کو جوڑا بھی دے دیا ہے اے اللہ اس کو عزت و وقار کا تاعت بھی دے دیا ہے اِرْدَعَلْهُ اب اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے گا پھر اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور جب اللہ راضی ہو گا حافظ قرآن سے تو اللہ انشاد فرمائے گا اکرار ورطل ورقہ اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن چل قرآن پڑھ پڑھ قرآن اور کہے گا ورطل تیز تیز مت پڑھنا چہر چہر کر پڑھ سبحان اللہ اس کے بعد کیا ہوگا ورقہ اب ایک ایک زینہ چڑھتا چلا جائے سبحان اللہ ایک درجہ حاصل کرتا چلا جائے فقی ابو اللہ اس نے کہا قرآن میں جتنی آیتیں ہیں جنت میں ہتنے ہی درجے ہیں تو ایک آیت پڑھنے پہ ایک درجہ ملے گا دو پر پڑھنے پہ دو ملے گا تین پہ تین ملے گا اگر کسی نے پورا قرآن پڑھ دیا نہ تو اس کو جنت کے سارے درجہ حاصل ہو جائے گے محبت سے بولیے سبحان اللہ سرکار علیہ السلام کے دیوانوں آقا کریم نے آگے ارشاد فرمایا اتنا ہی نہیں اگر قرآن پڑھتا جا رہا ہے اس کو درجہ حاصل ہوگے پھر اللہ کرم فرمائے گا ہر آیت کے بدلے اس کی ایک نیکی اور بڑا دی جائے گی پھر اس نیکی کا بھی انعام ملے گا جو نیکی کی نہیں ہے مگر آیت کے بدلے بڑا دی جائے گی اس کا بھی انعام و اکرام ملتا رہے گا اس لیے یہ مدرسے ہیں جہاں سے حافظ قرآن بنا کر ایسے بندے پیدا کیے جاتے ہیں جن کے جسم قبروں میں محفوظ رہا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین دنیا کی بڑی سے بڑی نمسٹی آپ دیکھ لی گئے آپ کو وہ بائیو فیک کا کیمشری بڑھا سکتی ہے آپ کو بائیو اور سائنس کا ماہر دے سکتی ہے آپ کو بیجنس مین کرنے والا بیجنس کرنے والا اور بیجنس مین بنا سکتی ہے انسان کو بڑے سے بڑی ترقی دلا سکتی ہے لیکن ساری ترقیاں دنیا میں ہیں آپ کہو میاں ایک بات مجھے بتائیے آپ کہو مجھے کوئی ایسا سبجیکٹ پڑا دو جس سے قبر میں میرا جسم محفوظ رہے ہیں کہیں کہ ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے ہاں ہاں اگر ایسی جماعت یہاں سے بلیوں کی جماعت ملتی ہو متقی لوگوں کی جماعت ملتی ہو یہاں سے پیروں کی جماعت ملتی ہو جہاں سے غوشوں کی جماعت ملتی ہو جہاں سے صحابہ کی جماعت ملتی ہو اگر وہ جگہ ہے تو اسی کو مدرسہ کہا جاتا ہے سرکار نے مکہ سے جانے کے بعد مدینے میں جب قدم رکھا تھا پہلے اپنا گھر نہیں بلایا تھا پہلے مدرسہ سفہ بلایا تھا جہاں پڑھنے والے ستر صحابہ تھے ان میں کوئی ابو حرارہ تھا ان میں کوئی حضرت خبائب تھا کوئی سلمان فارسی تھا اور پھر ان سے لینے والے کوئی ابو پکر صدی کے اگر ہے کوئی عمر فاروق عاظم ہے اور کوئی ایسی ذات ہے جس کے لئے سرکار کہتے ہیں انا مدیلت الحلمی و علی جنبابوہا و علی اللہ کا شہر ہوا لی اس کا دروازہ ہے بہان اللہ سبحان اللہ نار اے تکبیر نار اے رسالت عزمت خلفاء راشدین فیضان خلفاء راشدین فیضان صحابہ اکرام مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج شریعہ فیضان سادات بلگرام شریف نار اے تکبیر نار اے رسالت اتر کر سرور کونین کے پرنور سینے پر کلام پاک کی ہر ایک آیت ناس کرتی ہے آپ کے ہاں سے یہ صاحب قبلہ نے مجھے بتایا جو محنت صحیح صاحب قبلہ اس علاقے میں کر رہے ہیں خان کا ہے بلگرام شریف حضور عویس میاں صاحب قبلہ حضور بادشاہ میاں صاحب قبلہ یہ بڑے سیدھے مزاج کے لوگ اور یہ زیادہ تر گوشہ نشید ہوگی یہ لوگوں کے بیٹ جانا بھیڑ بار رہنا اس سب کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں مگر ابھی حضرت کا جملہ آرہا ہے گوشہ نشید ہوگی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خان کا ہے بلگرام شریف سے ایک فرد ایسا ہے کہ جو پبلک کے بیٹ جا کر دین کا کام کرنے کا بڑا جذبہ رکھتا ہے سبان اللہ ورلہ آپ سیدھے صاحب کو دیکھ رہے ہیں والدِ بزرگوار حضور بادشاہ میاں صاحب قبلہ اگر مریدین کو اشارہ کریں تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں خود بھی سرکاری ملازم ہے الحمدللہ تنخواہ بھرپور آ رہی ہے اگر چاہیں تو گھر پہ آرام سے رہیں مگر کبھی دیکھو یہاں کا سفر کبھی وہاں کا سفر ابھی ہم لوگ باراشترہ میں تھے اور کبھی یہاں آرام کی کوئی سہولت نہیں وہاں نہیں جیسا چاہیں جہاں چاہیں وہاں بٹھا دیں اس لئے اللہ کا شکر ادا کی لئے کہ حضور انسویہ صاحب قبلہ آپ کے علاقے میں خاص کر آپ کے دنوہ بزرگ کے لئے جو اصلاح کا پیغام لے کر کے چل رہے ہیں ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ حضرت کے ساتھ میں کھڑا ہو کر یہ کہے مسلکی آلہ حضرت میں قائم رہو زندگی دی گئی ہے سبان اللہ بہت کم ہوتا ہے سچی بات ہے چونکہ میں بھی سیتیس اٹیس سال قریب ہونے والی عمر ہے سمجھ گئے نا نائنٹین ایٹی سیون میں پیدا ہوا ہوں جو میری ریال پیدائش کا سال ہے باز باقی تو یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے وقت سے پہلے بزرگی مل گئی ہے تو کوئی مجھے کتنا بھی بزرگ سمجھے اچھی بات ہے یہ اللہ کا بہت بڑا حسان ہے کم عمری میں آدمی بزرگ سمجھنے لگے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے سمجھ گیا آہ سید صاحب قبلہ کو دیکھئے ماشاءاللہ چہرے پر صفیدی کے اثار نمودار ہیں میں ارز کرنے لگا سید صاحب کہنے لگے ایک دن سفر سے آ رہے تھے ہم لوگ وہیں سے دیکھئے مفتی صاحب بہت بال صفید ہو رہے ہیں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے وقت سے پہلے آپ کو بزرگی مل گئی ہے اور وہ بزرگی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بتاؤں میرے سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو عذاب دینے اور جہنم میں ڈالنے سے حیاء فرمائے گا جس کو صفیدی بھی اسلام میں آئی ہے ووہ ووہ اور آلہ حضرت نے مقال عرفہ میں حدیث ذکر فرمائی تین لوگ ایسے ہیں جن کی مخالفت کرنے والا پکہ منافق ہے ان میں سے ایک ہے عالم دین اور دوسرا ہے زوشی بطن فی الاسلام فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جو اسلام میں ہی صفیدی پا گیا ووہ اب یہیں ایک جملہ دے دو آپ کو لگے تو لگنے دیدی ہے لگنے والوں سے ہم گھبراتے کب ہے ہم نے تو اپنا مقصد مسئلہ کے عالی حضرت بنایا ہے اور حباب کو میں نے کچھ حباب جانتے بھی ہیں ابھی ایک صاحب تھے واتشیب پر بات کر رہے تھے میں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے یہ جھاسی کا مسئلہ ہوا کہنے لگے حضرت معاملہ کیا ہے وہ لوگ جو نیم رابضی ہیں میں نے کہا میرے تعلق سے کیا خیال ہے ان کا جملہ اب بھی میرے پاس واتشیب پر محفوظ ہے کہنے لگے اتنا چڑھتے ہیں اگر موقع مل جائے تو جان سے مانڈانے آپ کو میں نے کہا اللہ مغیس ومعین اللہ مدد کرنے والا ہے اس لیے کہ ہم نے عالی حضرت کے مسئلک میں بڑا ہے کیوں کہوں بے کسوں میں کیوں کہوں بے بسوں میں تم ہمیں تم پر فدا تم پر کرو رو دھو اور یا موت آ بھی جائے تو آئے نا کسی دم تو آنا ہی ہے اگر اسلام کے نام پر موت آ جائے گی تو اللہ شہادت کا جام عطا فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات سمجھ گئے آپ غور فرما رہے ہیں اس جملے پر ذرا غور کر دیں سرکار نے کیا فرمایا جس کو سفیدی بھی اسلام میں آئی سید صاحب کو جانتے ہیں نا سید صاحب ہیں کہ نہیں ارے بولو تو صحیح ہے کہ نہیں نہیں تو بول ہی نہیں سکتے اس لیے کیسے بولو گا نہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس خانقہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لیے میرے امام نے کہا اللہ اللہ عزو شان و حطرام بلگرام عبد وحید کے سبب ہے عبد وحید کے سبب جنت ہے نام بلگرام سبح کہنا تو بنا تو کر نہیں سکتے اب سید زادے بھی ہیں سفیدی بھی اسلام میں آئی ہے اور آپ کو دنیا بھی نہیں سکھا رہے ہیں مسئلہ کے عالی حضرتی سے سکھاتے ہیں ارے بولیے یار مسئلہ کے عالی اب ان کی مخالفت کرنے والا خود اپنا انجام معلوم کرنے میں کچھ نہیں کرتے سید صاحب کا قدم اگر سید کے خلاف جائے تو پھر کسی کو اختیار ہوتا ہے کہ عدب کے ساتھ سید صاحب سے کہے وہاں بھی یہ دیکھلا پڑے گا عالی حضرت نے لکھا ہے اگر سید زادہ کچھ غلطی کر دینا تو فرمایا اس نیت سے مارو اس نیت سے اگر بچہ شاگرد ہے اور سید زادہ ہے آپ کے پاس پڑھ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے اس حضرتے شیر میں سے اہل سنت نے پوچھا تھا عالی حضرت سے ملفوز شریف کے اندر یہ بات موجود ہے پوچھا تھا اگر سید زادہ ہو حضور وہ پڑھ نہیں رہے ہیں پڑھنے میں کوئی کتائی برتتے ہیں تو کہا کہ عالی حضرت نے کہا اچھا تو کہا پھر کیا چاہتے ہو کہ ان کو مار سکتے کہ مارو گے کہ حضور اگر نہیں ماریں گے ان کو ضرب نہیں کریں گے ضرب کاری نہ کرنے کی صورت میں وہ پڑھ نہیں پائیں گے عالی حضرت نے کہا اگر پہلے تو ماریے مت اور اگر تعدیبا عدب دینے کے لیے مارنے کی ضرورت پڑھ بھی رائے تو اس خیال سے ماریے گا کہ شہزادے کے دامن پر خاک لگ گئی ہے وہ اس کو صاف کرتا جا رہا ہو ہم نے کہا یار ایسے سعداد کی مخالفت مت کی دیئے وہ مشرقِ عالی حضرت ہی کا تو پیغام دے رہے ہیں اس لیے آپ کی سمداری ہے دنوہ والوں جائد رکھیے گا اللہ کرے ان کی نظر اس گاؤں پر ہے اور اسی گاؤں کو اس پورے علاقے کا مرکزی گاؤں بنا دیا جائے تو بڑا اچھا ہے اس لیے وہابیوں میں شادی نہیں کرنا ہے جو بندیوں میں شادی نہیں کرنا ہے جو سنے کلیلی ٹیپ کے ہیں جو مشکوک ہیں ان میں بھی شادی نہیں کرنا ہے میں نے کہا میاں ایک بات بتاؤ تم سیب خریدنے جاتے ہو ہر دانے کو چاروں طرف سے چیک کرتے ہو میاں جب سیب جیسی چیز کو ہر طرح سے چیک کرتے ہو تو رشتہ کرتے ہوئے چیک کیوں نہیں کرتے رشتے میں چیک کرو یہ مصطفیٰ کا وفادار ہے کے قطار ہے امینِ معاویہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا رافضی ہے کہ سنلی ہے اگر سنلی ہو اس کو دل سے لگائیے بیٹی دے دیجئے اس لیے کہ یقین ہے ہمارا بیٹا بھی مصطفیٰ کے صدقے میں وفادار ہے بیٹی بھی وفادار ہے سبان اللہ سبان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت فیوزانِ ساداتِ ویلگرام شریف واسطی دولہ حلیفہِ حضورت اور ان مولویوں سے بچیے تو وہ آبیوں کے بھی نماز نکاح پڑھا دے رہے ہیں جا کے شرکت کر لے رہے ہیں یہ مولوی مسلک کے غدار ہیں سیدھا بول لہا ہوں یہ کون ہے قصے باشایت کوئی بھی ہو میرا قدم بھی خدا نہ کرے اگر شریعت کے خلاف جاتا ہے تو میری وجہ سے شریعت تھوڑی بدلے گی مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہو سمجھ گئے آپ شریعت سب کے لیے ہے یاد رکھئے اس لیے ایسی علماء سے رابطے رکھیں جو مسلک کے وفادار بات سمجھ گئے نا اور سیدھا صاحب قبلہ جس مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں اس مشن میں بے چوچرا کچھ بولے بغیر صرف شریعت ہو جائے انشاءاللہ اگر شرکت کریں گے نا تو آخرت بھی سمرے گی اور دنیا بھی سمرے گی آلہ حضرت کے فتوے کے دو جملے عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں میرے امام کی کتاب ہے ازالت العار بحجر القرائم انقراب النار امام نے فرمایا اگر کوئی اپنی بیٹی ایسے شخص کو دیتا ہے کہ جو بدعقیدہ ہے اور اس کی بدعقیدگی کفر تک پہنچ گئی ہے سننے حسان کفر تک پہنچ گئی ہے فرمایا وہ اپنی بیٹی کو زنا اور بدکاری کے لیے پیش کر رہا ہے اور اگر کوئی ایسے شخص کو دے رہا ہے کہ جو گمراہ ہے بددین ہے تب بھی وہ محض گناہ کے لیے اپنی بیٹی کو بیش کر رہا ہے یہ سعودی ریٹن ہے کہ فلا ریٹن ہے جائیں سب ختم ہو جائیں ہمیں نبی کے وفادار چاہیے چاہیں غربت زدہ ہی کیوں نہ ہو اور اپنی بہن بیٹیوں کو پیغام دے رہا ہوں اگر تمہارا باپ کوئی ایسا رشتہ لے کر آئے جو سرے کلی کا ہو وہابی کا ہو دیوبندی کا ہو مشکوق شخص کا ہو تمہیں پوری اتھارٹی ہے نہ باپ کا چیرہ دیکھنا نہ ماں کا نہ بھائی کا نہ بیٹی ہے کسی کا نہیں بھائی بہن کسی کا چیرہ نہیں سیدھا منع کر دینا ہمیں شادی کرنا ہے تو صرف مصطفیٰ کریم کے وفادار سے کرنا ہے اس لیے کہ آخرت تمہاری ہے اور ایسے منع کرو گی تو یاد رکھنا شریعت میں قطعا ایسی لڑکیوں کے لیے نافرمان ہونے کا حکم نہیں ہے بلکہ وہ فرما بردار ہے چونکہ سرکار فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں کسی کی نہیں مانی جائے گی چاہے باپ ہو بھائی ہو بیٹا ہو کوئی بھی ہو اس لیے کہ یہ سب بعد میں ہے خدا تعالیٰ کی ذات پہلے ہے اسلام زندہ بات مسلمان پائندہ بات اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیعی عقیدے پر زندہ رکھے اور سیعی صاحب قبلہ جس مشن کو لے کر چل رہے ہیں اللہ اس میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و عطوب علیہ السلام